موجوں میں ہے عرفان کا ساگر پیر کرم شاہ زندہ باب خیض مسلسل رحمت داور پیر کرم شاہ زندہ باب حسن کرم آئین دلوں میں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین برادرانِ گرامی مرتبت یارانِ طریقت عزیز بچو میری باہ یا بہنو میری عفت ما بیٹیو آپ کا یہ خادم آپ کی خیر خواہی چانے والا آپ سے محبت کرنے والا آپ کی خدمت میں سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ یہ ہر سال سپیرچل ریٹریٹ کے پروگرام کیوں بن رہے ہیں پہلے حضور زیاء الامت کے عرص کی تقریب تھی وہ کافی ہوتی تھی اب انہوں نے دو دو تین تین دن کے اوپر مشتمل پروگرام شروع کر دی ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے تو میں اس وجہ کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں جرمنی گیا تھا میرے دوست مجھے یہ میری خوشی کے لیے سیر سپاٹے کے لیے مجھے بوٹینیکل گارڈن لے گئے وہاں جب میں پہنچا تو موسم بہت تھنڈا تھا آج کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ برفباری بھی تھی تو میں ان کے ساتھ بوٹینیکل گارڈن دیکھنے کے لیے گیا تو ہم گھومتے رہے دیکھتے رہے یہ جی فلا ملک کا پودا ہے یہ فلا ملک کا پودا ہے یہ فلا جگہ کا ہے یہ فلا جگہ کا ہے مختلف حال بنے ہوئے تھے ان حالوں میں وہ دکھاتے رہے پھر ایک حال میں میں داخل ہوا تو اندر بجائے تھنڈ کے گرمی تھی اور بڑی شدید گرمی تھی ہوا کی لو چل رہی تھی اور رے توڑ رہی تھی میں احران ہوئے میں نے کہا باہر اتنا موسم تھنڈا اور اتنی برفپاری ہوئی ہے اور اندر داخل ہوئے ہوں تو یہ کیفیت ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ گرمی کا ماحول ہے اور رے توڑ رہی ہے اور خشک سے پتوں والے درختیں جاڑییں ہیں ٹونمون قسم کی تو یہ کیا ماجرہ ہے تو میرے دوست جو میرے ساتھ تھے مجھے کہنے لگے کہ جناب اصل میں یہ جو حال ہے نا اس میں جو پودے لگائے گئے ہیں وہ سارے افریقہ کے ہیں تو افریقہ کے پودوں کو وہ ماحول چاہیے وہ انبائرمنٹ چاہیے وہ ٹیمپریچر چاہیے ان کو وہ ان کی ضرورتوں کی ساری کیفیتیں ہم نے یہاں پوری کی ہیں تب یہ ٹونڈ مونڈ جو ہے درخت تب اگرہے ہیں یہ ریت جو اڑ رہی ہے یہ اس کے فیض سے یہ جو ہے وہ خشک تنے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں تو مجھے مان یہ بات میرے ذہن میں کھٹکنے لگی میں نے کہا کہ یہ کتنا ذرخیز ملک ہے کتنا اس کا موسم مچہ ہے باہر ساری جو ہے وہ بڑے سرسبز و شاداب درختوں سے یہ اٹا ہوا ہے اس کے جنگلات ہیں سرسبز و شاداب ہیں خوبصورت ہیں عجیب منظر ہے اس کا لیکن یہاں افریقہ کا پودا نہیں اکتا اس کے لیے وہاں کی مٹی وہاں کا ٹمپریچر وہاں کی ذرخیزی وہاں کا موسم وہ لے آؤ تو تب جا کر افریقہ کا پودا باہر نکلتا ہے اکتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی یار افریقہ کا پودا جرمنی کی ذرخیزی کو قبول نہیں کرتا یہ جو مکہ اور مدینہ کا پودا ہے وہ ان فضاؤں میں کیسے پنپے گا یہ مومنین کے جو بچے ہیں مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ جس ماحول اور جس حالات میں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے چلو اور بہت نصری چند دن مدینہ کا ماحول بنا لیتے ہیں چند دن وہ فضاء بنا لیتے ہیں جو درودوں میں گندی ہوئی ہو جو سلاموں میں رچی ہوئی ہو جو ذکر پاک سے موطر و منور ہو وہ ماحول بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی جو مدینہ کے بچے ہیں جو مدینہ کے پودے ہیں جو مکہ کی فضاؤں کے پودے ہیں ان کو یہاں ماحول ملے اور وہ بھی سرسبز و شاداب ہو ہماری اس پورے پروگرام کا بنیادی مقصد اپنے بچوں کو وہ ماحول مہیا کرنا جس میں وہ مدینہ کی رس محسوس کرے وہ مدینہ کی چاشنی محسوس کرے وہ نبی پاک کے محول کی جو ہے وہ خیرات محسوس کرے اس لیے یہ پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں پچھلے سال بھی کیا اور اس سال انشاءاللہ پھر کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہیں آنے والے وقتوں میں اور زیادہ بہتری کے ساتھ اور زیادہ جو خامی ہیں اس بار وہ اگلی بار نہیں ہوں گی جو اگلی بار ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلی بار بلکل ہی نہیں ہوں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے سارے دوست ہماری اس کوشش کو پسند فرمائیں گے دوسری میری یہ بھی ایک مجھے ایک پریشانی اپنے دوستوں کے حوالے سے یہ تھی کہ میرے ساتھی میرے دوست جو جو وقت آگے جا رہا ہے ہمارے پاس یہاں آ کر وقت کم ہوتا جا رہا ہے مجھے یاد ہے میں ایک ایک مہینہ بھی یہاں یکے میں رہا ہوں لیکن اب حالت یہ ہے کہ ایک دن آتا ہوں تو تیسرے چوتھے دن مجھے واپسی کی فکر ہوتی ہے معاملات ایسے ہیں زندگی کی مصروفیات اس طرح کی ہیں تو ہمارے دوست جن کو یہ یاد ہے کہ حضور دیاء الامت آتے تھے تو میرے گھر میں تین دن رہتے تھے میرے گھر میں چار دن رہتے تھے وہ تو چلتے ہی یہاں سے تھے یہاں ان کا مرکز سا یہاں سے وہ آگے جاتے تھے اس طرح کی میں اپنے دوستوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں تو میں محسوس کرتا تھا کہ میرے ساتھیوں کو مجھ سے یہ جو گلا اور شکوہ ہے اس کا کوئی تدارک کر لیا جائے اس کا تدارک یہی میں نے کیا ہے کہ ہم سارے نہ مل کے بیٹھ جائیں بچے بھی آ جائیں بچیاں بھی آ جائیں معصوم بھی ہو جائیں بڑے بھی آ جائیں سارے تین دن اکٹھے گزارتے ہیں ہر آدمی کلیم کرے گا تین دن میرے پاس نہیں ہم سب کے پاس رہ کے گیا ہے تو اس طرح میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ہم کوئی پروگرام بنائیں جس میں ہم سب لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے دکھڑے بھی بانٹھ لیں مدینی کی فضائیں بھی بنا لیں ذکر کی محفل بھی سجا لیں اور اس ماحول سے جس نے بہت سارے لوگوں کے معاملات کو ابتر کیا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا اپنے بچوں کو بچا لیں تو میری دوسری جو وجہ ہے وہ اس پروگرام کے لیے ہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوست میری ان معاملات میں مجبوریوں کو وہ ان کا ادھراک کریں گے اور میری یہ چھوٹی چھوٹی کوتائیاں معاف فرمائیں گے اور یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرمائیں گے حضرات محترم تقریریں آپ بھی بڑی سنتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں میرا دل لے کے آئے تقریریں تھوڑی کی جائیں جنہوں نے کی ہیں جو علماء ہیں ہم زیادہ درود پڑے ہم زیادہ ذکر کرے ہم زیادہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی سوغاب پیش کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضر ہوکہ ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے مجھے یہ طاقت وکشی ہے کہ میں سارے زمین اور دریاں اور سمندروں اور پہاڑوں کے جو درخت ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے پتوں کو گن سکتا ہوں حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھے یہ طاقت وکشی ہے کہ میں سارے سہراؤں کے ریت کے ذرے انہیں گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے تیسری بات ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھے یہ طاقت وکشی ہے سارے سمندر سارے دریا ساری ندیاں سارے نالے ان کا جتنا پانی ہے اس کے جتنے قطرے بنتے ہیں وہ میں گن سکتا ہوں یہ تینوں باتیں کہیں درختوں کے پتے سب کے گن سکتا ہوں پانی کے قطرے گن سکتا ہوں ریت کے ذرے گن سکتا ہوں ہماری حیثیت سے یہ ساری چیزیں محال ہے ممکن ہی نہیں ہے ہم سارے درختوں کو پتوں کو گن پائیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اتنی ریت آئے ہم اس کو گن سکیں اپنی پوری زندگی بھار ہمارے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم کسی طالعب کے ذرے جو ہیں ان کے پانی کے قطرے گن سکیں ساری مشکل بات جبریل امین نے کہیں یا رسول اللہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا رسول اللہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں میرے آقا میں یہ بھی کر سکتا ہوں پھر کہنے لگے یا رسول اللہ لیکن آپ کا کوئی غلام آپ کی ذات پہ جو درود و سلام پڑتا ہے آپ کے اوپر جو درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر جتنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے میں جبریل نہیں گن سکتا اس لیے کہ میری یہ خواہش ہے اگر آپ بھی پسند کریں تو یہ نہ کام کریں ہم ذکر کی محفل جو ہے ہاں ذکر کے کچھ معنی بیان کرنے ضروری ہیں ذکر کہتے ہیں قرآن حکیم کو علماء فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے یہ قرآن میرے نبی کے اوپر اترنے والی زندہ کتاب ہے یہ قرآن نصاب زندگی ہے یہ قرآن ہماری ہدایت کا سبب ہے یہ قرآن ہماری معاملات حیات کو سمالنے والا ہے یہ وہ قرآن ہے رضو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کا دل چاہے نہ کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان والے سے گفتگو کرے وہ قرآن پڑھا کریں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے تو زمین پہ وہ بیٹھا ہوا اللہ کی ساتھ ہم کلام ہوگا کیونکہ جب کلام اس کا پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت تو آپ نے اس لیے قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے یہ قرآن حکیم جو ہے ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سے محبت کر لے تعلق جوڑ لے کائنات میں اس سے بڑا عزت والا اور کوئی انسان ہو ہی نہیں چاہتا ہے تو اس لیے قرآن ذکر کا معنی قرآن بھی ہے ذکر کا معنی قرآن بھی ہے اور بے شمار قرآن حکیم کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ایک آپ کو بات بتا دو کہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے فرانس کے جن کا نام مورس بقائی تھا وہ اس کے فیصل شاہ فیصل سعودی عرب والے کے ڈاکٹر تھے انہوں نے عالم تھے پڑے لکھے آدوی تھے ڈاکٹر تھے تو انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا اسلام کا اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا بائبل قرآن اور سائنس چونکہ وہ عیسائی ان کا پسے منظر تھا تو بائبل کو جانتے تھے اسلام جب ادھر سعودی عرب آئے تو انہوں نے سعودی عرب میں آ کر اسلام کو پڑھنا شروع کیا اس کے اوپر جو ہے وہ تعلیہ کیا تو سائنس چونکہ ڈاکٹر تھے اس لیے سائنس کو بھی جانتے تھے تو انہوں نے کتاب لکھی اور وہ بڑی معروف اور آرہ کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن بائبل اور سائنس اس میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست تھا وہ دوست جو تھا وہ بحری جو ہے وہ کیپٹن تھا نیوی کا تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر بڑا عجیب تجربہ ہم نے کیا ہے اور اس تجربے سے ہم گزرے ہیں وہ میں تمہیں سناتا ہوں تو حیران رہ جائے گا ڈاکٹر باروس بقائی کہتے ہیں میں نے کہا کیا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے مختلف جو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں جا کر ہم نے تجربہ کیا ہم نے دو بیتے ہوئے سمندروں کو ان کی دونوں کا پانی لیا اس کا ہم نے درجہ حرارت دیکھا ایک کا اور تھا دوسرے کا اور تھا ہم نے ذائقے چکھے ایک کا ذائقہ اور تھا دوسرے کا اور تھا ہم نے کثافتوں کا میرمنٹ کیا اس کی کثافت اور تھی اس کی اور تھی پھر ہم نے جا کر فلان جگہ دیکھا جہاں دونوں سمندروں کے دہانے ملتے تھے ہم نے جا کر ان کو چک کیا کہتے ہیں ہم چک کرتے رہے لیکن ذائقے بھی مختلف تھے بہتے ساتھ ساتھ تھے لیکن ذائقہ ایک جیسا نہیں تھا چلتے اکٹھے تھے لیکن درجہ حرارت ایک نہیں تھا ایک تھنڈا تھا ایک گرم تھا اسی طرح ہم جو ایب ان کی قصافتیں وہ مختلف تھیں ایک کی اور تھی دوسرے کی اور تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دونوں سمندروں کے درمیان کوئی ایک پردہ ہے جو پردہ ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا ڈاکٹر مورس بوکائی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی میں نے کہا اوہ سائنس والو تم نے تو ابھی اس کو دیکھا ہے اس کا تجربہ کیا ہے میرے قرآن نے میرے رب نے چودہ سو سال پہلے کہا ہے مراجل بحرین یلتکیان بینہما برزخ اللہ یبغیان حضرات محترم وہ سائنس جو قرآن اپنے دامن میں کتنا عرصہ پہلے لے کے آیا آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے اور زمانہ یہ بولے گا کہ جو میرے رب نے فرمایا جو میرے نبی نے کہا جو میرے نبی کے اوپر اترنے والی کتاب نے رانمائی کیا ہے سائنس چلتی جائے گی اور اس کی تصدیق ہوتی جائے گی اور اس کو مانتے جائیں گے اس لئے قرآن اللہ کا انام ہے میں قرآن کے حوالے سے ایک دو باتیں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں جس طرح قرآن کے ہمارے اوپر حق ہیں وہ کیا ہیں وہ پانچ حقوق ہیں قرآن کے اسے آپ ذہن میں رکھیں پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لائے جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری کتاب ہے یہ ایمان لائے جائے اور یہ بات تیشدہ بات ہے کہ جب ایمان لائے جاتا ہے تو اس پہ پھر عمل بھی کیا جاتا ہے جہاں ایمان مشکوک ہوتا ہے وہاں عمل نہیں ہوتا جہاں ایمان پخت ہوتا ہے وہاں عمل بھی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے میرا یقین ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے میں مر جاؤں گا آگ میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا یقین ہے مجھے تو اگر اللہ کا کلام ہونے کا آپ کو اور مجھے یقین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے پہلا جو قرآن حکیم کا حق ہے اللہ کے نبی کی امت کے اوپر وہ حق کیا ہے وہ حق ہے کہ اس کو مانا جائے اس کو ایمان لائے جائے ایمان لانے کا قرآن حکیم ہے یارفونہو کما یارفونہ ابناہم پیارے رسول یہ جو مکہ والے ہیں نا یہ تجھے جانتے ہیں